جس میں پوری آپ نے اس کی جو رولز این ریولیشن فالو کر کے جا کے خود اسلام آباد اب بیسی سے ویزا سٹکر کرانا ہے اور ٹرکی شیئر لائن جو ہے وہاں جا رہی ہے ٹرکی شیئر لائن کے ثروہ آپ سفر کر کے بزنس ویزے پہ جا سکتے ہیں اب آپ کی مرضی آپ بزنس ویزے پہ جا کر اپنا ویزا جو ہے وہ آپ سٹیڈی ویزے میں بھی کنورٹ کرا سکتے ہیں اور اگر آپ وہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیرو پرسنٹ انویسمنٹ پہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک سال پہ ٹی آر سی مل جائے تو اس کے لئے بھی وہاں لوگ موجود ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں اسی طرح اوزبکستان یہاں سے بزنس ویزا لے کے جانے کے بعد کا سٹیپ ہے اوپن ورک پرمیٹ کا اوپن ورک پرمیٹ کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ جس پرمیٹ لے لیں یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ پورا پروسیجر فالو کریں اور وہاں لوگ رکھیں ٹھیک ہے جناب اور خدا کے واسطے چیزوں کو مت سمجھا کیجے کہ آپ کسی سبزی گوشت ترکاری کی دکان پر کھڑیں ویزے کو ویزا سسپنٹ سمجھا کیجے اور خود کو ہوشیار نہ سمجھا کیجے اپنی خواری کریں گے میں نے تو آپ کا فون بند کیا آپ کا نمبر بند کیا اس کے بعد مجھے کوئی دوسری قول آگی میرے پاس دوسرا بندہ آگیا لیکن آپ لوگ جو اپنے آپ کو اسپیشلی ہمارے ملک کے چاروں سوبوں میں اسپیشلی دو سوبوں کے لوگ اپنے آپ کو ایکسٹرارڈنری بہت کلایور سمجھتے ہیں اور موکے بل گرتے ہیں گھڑے میں گرتے ہیں پاسپورٹ کی ایسی تیسی پھیرتے تھے ایک کراچی کے لوگ اور ایک پنجاب کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے قابل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو لہٰذا اپنے اپنے مستقبلوں سے نہ کھیلا کیجئے اب آ جائیے کینیڈا کی طرف کینیڈا کی طرف جب مجھ سے بات کرنے آیا کیجئے تو میں اپنی ویڈیو میں بہت کلیر یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کینیڈا کے لیے وہی شخص اپلائی کریں جس کی جیب میں پیسے ہو کیونکہ یہ فیملی جائے گی اور مجھے کسی بھی وینڈر کی کہانی نہ سنایا کیجئے کہ جی وہ تو اتنے میں بھیج رہا وہ اتنے میں بھیج رہا تو بھائی میرا اس سے کیا کنسرن ہے آپ میری دکان پر آئے ہیں تو میری دکان سے میری سرویسز کے بارے میں بات کیجئے میرا اس سے کہتا ہوں کہ کوئی آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے یا آپ کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں واللہ علم وہ آپ کو دھوکہ دے گا نہیں دے گا بغیر کا علم تو مجھے نہیں تو کینیڈا والے حضرات کے لیے بڑی جینئن اور امپورٹنٹ انفرمیشن ہے میری طرف سے جس کے جیب میں پیسہ ہو جس کی فیملی موجود ہے اور جو پوری فیملی کے ساتھ ملٹپل وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کنسرنٹ کرے اور کل ایک رات کل رات ایک صاحب جو میری دماغ کی دہی لسی چٹنی سب بنا گیا انہوں نے فرمایا یوں ملتا ہے کینیڈا کا وزٹ ویزا تو میں آن ایر آکے ان سمیت تمام ایسے بے وکوف لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ کینیڈا کا وزٹ ویزا ملنا سب سے مشکل ترین کام ہے اور آج کل کے حالات میں تو نہ ممکن نہ گزیر ہے یہ تمام گیم ہوتی ہے آپ کے سپانسر لیٹر پہ گیم کا مطلب کوئی illegal word نہیں ہے گیم کا مطلب ہے شہرک جو ہوتی ہے سپانسر لیٹر پہ depend کرتی ہے ہمارا سپانسر لیٹر اتنا strong ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ویزا دلواتا ہے کلی رات ایک صاحب مجھ سے مجھے اتنا بگ بگ کی انہوں نے مجھے میرا دماغ چاڑ گیا میرا قرآن پڑھنا محال کر دیا انہوں نے یوں مل جاتا ہے یوں مل جاتا ہے یوں مل جاتا تو تو پوری آبادی نہیں ہو جاتی اسی طرح ابھی تک کوئی ورک پر بٹنی ہے حال بتا وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ ہمارے ذریعے سے گئے ہیں تو ہم آپ کو assessment کر آنا سکتے ہیں ویزیٹ ویزے پہ پہنچنے کے بعد آپ کو help out کریں گے آپ کو آگے ورک پرمٹ تک کے لیے تمام معاملات تیہ کر آسکتے ہیں لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو ہمارے basis پہ جائیں گے ویزے کی تمام فیز جو ہے وہ ویزے کے بعد ہی لی جائے گی البتہ ambassie کی فیز آپ نے ambassie میں جمع کرانی ہے اس کا جو ہے آپ کو receipt مل جائے گی اس کی بھی میری طرف سے آپ کو چار مہینے بعد کا چیک مل جائے گا کہیں آپ کو یہ خوف نہ ہوں کہ یہ دس بارہ آزار بیس آزار تیس آزار پچاس آزار جو بھی whatever ہے رقم وہ کہیں آپ کو میڈم لے کے کھانے جائیں ٹھیک ہے جناب کیونکہ بات جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ اتنی چھوٹی کر جاتے ہیں کلائنٹس کہ ہسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے اور میں تو خود اپنے مزاد سے آپ کو پتا ہے بہت پریشان ہوں مجھے خود بہت غصہ آتا ہے کیونکہ میں غلط بات نہ کرتی ہوں اور نہ برداشت کرتی ہوں اچھے جناب اب آ جائیے ترکی ترکی ہی ایک ہمارا بہت پیارا سمول کے الحمدللہ اللہ اس کو شادو آواز رکھیں کیونکہ ہمارے رزق جو ہے وہ ترکی کے ساتھ بندے ہوئے تو ترکی اوپن ہے وہی ٹورسٹ ویزا وہی وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ہم کی آرپی اور ایک لیور گیٹیری کی جوپ کراتے ہیں ہاں ایک نئی اور بڑی خبر ہے ترکی میں وہ تمام لوگ جو کہ لیگل اسٹیٹس کے اوپر موجود ہیں اور بلکل لیگل ہے ٹی آرپی ان کے پاس موجود ہیں وہ مجھ سے جہنین طریقے سے رابطہ کریں گے تو میں ان کو جہنین ہی طریقے سے اوپن ورگ پرمیٹ جو ہے اوپن ورگ پرمیٹ یا ویزیٹ ویزا جو ہے وہ شہنین کا لگوات سکتی ہوں یہ کام وہیں ہوگا اور بلکل لیگل طریقے سے ہوگا اور وہ بندہ خود جائے گا اس کو ہمارے جو نمائندے ہوکے وہ لے کے امیسی جائیں گے امیسی اس کا کیس سمبٹ ہوگا اور کیس رسیٹ کرنے بھی وہ خود جائیں گا تقریباً یہ دو سے دھائی مہینے کا پروسیجر ہے تو ترکی میں موجود وہ لوگ جو ترکی میں موجود ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو جینین اسٹیٹس میں ہیں میں کسی ڈنکی شنکی ٹنکی چنکی منگی ماننے والے کی بات نہیں کر رہی اور نہ میں کسی ٹنکی چنکی منگی کے ذریعے لے جانے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں بات کچھ کرتی ہوں جواب مجھے کچھ دے دیا جاتا ہے پھر عرض کر رہی ہوں ترکی میں وہ تمام لوگ جو لیگل سٹیٹس پہ موجود ہیں جن کی تی آر پی مل چکی ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں لیکن مجھ سے ٹائم پاس نہ کریں اور کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ جی یہ تو اتنے میں ہو رہا ہے مجھ سے بات کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ مجھ سے میری بات کیا کریں تو ہمارے پاس ایکسز ہیں شنگین کنٹریز کے لیے اوپن ورک پرمیٹ کے لیے اور وزیٹ ویزارز کے لیے اب قریب میں انشاءاللہ میں بیلہ روز بھی آپ کو بتاؤں گی بوسنیاں بھی بتانے والی ہوں لیکن جیسے کروشیاں بلکل نہیں کھلا نہ کروشیاں کی کھلنے کی کوئی آثار ہیں نہ کوئی حالات ہیں اور نہ اب تک ہمارے پاس نیوز ہیں کیونکہ کروشیاں جانے کے لیے بیچ میں آپ کو قطر یا ایران جانا پڑتا ہے اور جب وہ ایکسز ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے تو ہم کیسے جائیں گے ٹھیک ہے نا قطر کا بلکل قطر سے ہم بائیہ سعویہ جاتے ہیں وہاں کارنٹین کرنے کے لیے لیکن وہاں پہ ہمارے لیے کروشیاں کی امبیسی میں اپوائنٹمنٹ نہیں آ رہی ہے قطر ہمارے لیے بے شک کھلاوا ہے لیکن قطر پہنچنے کے بعد کروشیاں کی امبیسی گرین پاسپورٹ پر اپوائنٹمنٹ ریلیز نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور نیوز یہ دینا چاہ رہی ہوں میں آپ کو وہ یہ کہ دوبائی دوبائی نے منع کیا تھا کہ جی سنگل مرد نہیں جائیں گے پاکستان سے لیکن آپ لوگوں کی تو عادت ہے کہ جب تک کہیں سے کوئی بزد کر کے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو نکال نہ دے رسٹرکشن نہ لگا دے بہن نہ لگا دے وہ بازی نہیں آتے تو جناب سین یہ ہوا کہ جو لوگ پوری فیملی کا ویزا لگا کے سنگل جا رہے تھے میں نے کئی بار آکے ویڈیو میں بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں کیونکہ ایک زمانے میں دوہزار سولہ میں یہ سینائریو سنگاپور کو بھی لے کر ہوا تھا کہ فیملی کا ویزا اپلائی کریں اور سنگل بندہ ٹریول کر جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا یہ سنگاپور کی ایمبیسی بھی وہاں پہ امیگریشن روک لیتی تھی کہ اگر ویزا تمہاری فیملی کے ساتھ لگا ہے تو صرف تم کیوں جا رہے ہو باقی تمہارے لوگ کیوں جا رہے ہیں اور پھر وہ ٹپورٹ کر دیتی تھی امیگریشن سے میں نے کئی بار آکے کہا کہ آپ لوگ ایسا مت کیجے دوبائی فیملی ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو کسی تا کسی کو فیملی میں سے لے کر جائے اور وہی ہوا کہ دوبائی نے اب بین لگا دیا ہے کہ کوئی بھی اگر فیملی کے ساتھ اپلائی کرے گا تو فیملی کے ساتھ جائے گا ادروائیس سنگل میل وہاں نہیں جائے گا یہ ہو گئی بات ہماری اس بھی قصطان کا میں نے آپ کو بہت کلیر چیز بتا دیتا ہے آزربائیجان کا بزنس ویزا اسلام آباد سے سٹکر ہوگا وہ آپ نے خود جانا ہے میں آپ کو انویٹیشن دوں گی آپ کی پاور آف اٹرنی منا کے وہاں پہ جمع کروا ہوں گی ٹھیک ہے جناب this is the good time کیونکہ پھر جب سب کچھ کھل جاتا ہے تو بڑی حبر تپڑ مچتی ہے کوئی باکو کا ویزیٹ ویزا نہیں کھلا کوئی باکو کا ٹور ابھی نہیں کھلا ہے ہاں عزبیکستان بن نہیں ہوا الحمدللہ بھی تک کھلا ہے اس کے بعد ترکی ایز جیسے کھلا ہے ویسے ہی کھلا ہے ترکی میں میں نے آپ کو ایک نئی چیز بتا دی ہے اس کے بعد کیانیڈا کا میں نے آپ کو لائن اپ کر دیا ہے میں نے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع کر کے لائن اپ کر دی ہیں اور یہ ویڈیو چونکہ اب بیس منٹ کی ہو گئی ہے تو میں اس کو دس دس منٹ کر کے دو حصوں میں کنبرٹ کر کے ڈالوں تاکہ جلدہ جل جائے اور آپ لوگوں کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے جو ہے وہ اندازہ ہو جائے ایک بار پھر میں ہاتھ جوڑ کے اپنے بہت پیارے کلائنٹ سے التواس کروں گی کہ پلیز میرے اوپر مہربانی کیجے میسج ٹائپ کر دیا کیجے گھرے لوں ہوں گھر میں ہوتی ہوں کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے میسج پڑھنا آسان ہوتا ہے نزبطن کال پہ آپ کے پیغامات سننے میسج پڑھنے کے بعد تو پھر میں آپ سے کال اور ویڈس اپ اس پہ وائس موڈ پہ بات کرنے ہی لگتی ہو ٹھیک ہے اگر میری کوئی بات بری لگی ہو دل پہ لگی ہو کیونکہ یہ سارے میں نے جنرل بات کی ہے تو اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں آپ لوگوں سے کوئی دلہ زاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی مانگتی ہوں اور مجھے ایک گھر کا ممبر سمجھئے آپ کی فیملی ہوں میں آپ کے ساتھ آپ کا بھلا چاہتی ہوں تو ان چیزوں کو ریلیٹ کیا کیجے میں آپ کی دشمن نہیں ہوں ٹھیک اپنا ڈھے سارا خیال رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں کرونا سے ہم سب نے آپ کو خود بچانا ہے کرونا سے ہمیں خود بچانا ہے ایک بار پھر بہت جلد حاضر ہوں گی ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ کچھ اچھے ڈسٹینیشن کے ساتھ میبی کے رشیاں بھی ہو اور اس میں بوسنیاں بھی ہو اس میں سائپریز بھی ہو اور والا عالم کے ہمارے پاس اور کیا کیا نکل آتا ہے دیجے فی امان اللہ